ہائے گئیز نمستے چاہن جائے ماتا دی اور جائے بھارت دیکھتے ہیں کہ جو اگلا ہفتہ ہے چھے سے بارہ تک وہ دنیا کے لئے کیا بدلاب لے کر آنے والا ہے دنیا میں ہمارے آس پاس کی دنیا میں پوری دنیا میں کہاں کیا بدلاب ہونے والا ہے اور کیا چیزیں جو ہیں سامنے آنے والی ہیں جو وار کی انرجی چل رہی ہے وہاں پہ کیا بدلاب آنے والے ہیں کس طرف جو ہے وہ دنیا جانے والی ہے تو لیٹس سی نیکسٹ ہفتہ جو ہے وہ دنیا کے لئے کیا بدلاب لے کر آئے گا financial out of the box کچھ چیزیں آنا war میں تھوڑا سا مجھے halt دکھائی دے رہا ہے resources کی کمی دکھائی دے رہی ہے اور resources کو پورا کرنے کے لئے محنت مجھے دکھائی دے رہی ہے اور last card یہاں پر وہ page of swords کا card ہے اور page of swords کچھ چیزوں کو clearly review کرنے کی ضرورت ہے transformation کی energy ہے اور بھی بہت سارے لوگ بہت سارے countries ہیں جو اپنی تلوارے لے کے بیٹھے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کب جنگ میں اترنا پڑ جائے گا اور اس طرح کی energy جو ہے دکھائی دے رہی ہے مجھے تو world کے لئے میں کہوں گے کہ financial crisis یا financial crunch جو ہے وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک state کو جو خود بھی بہت strong طریقے سے کھڑی نہ ہو کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ wheelchair پہ ہے جو بہت خود بھی بہت strong طریقے سے کھڑی نہ ہو وہ دوسروں کی help کرنے کے لئے اس کو آگیا آنا پڑے یا دوسروں کی help کرنے پڑے اور یہاں پہ مجھے اور زیادہ resource پہلا کرنے کی اور زیادہ resources create کرنے کی energy دکھائی دے رہی ہے یا war like situation تھوڑی سی ایسی ہونے کی energy دکھائی دے رہی ہے جہاں پہ ایک halt ہو لیکن وہ halt اس لئے ہو کیونکہ resources کا crunch آ گیا ہے اور پھر سے resources بنانے کی جو جدو جہد ہے وہ شروع ہو جائے اور وہاں سے پھر سے ایک طرح سے end رہی ہے rate کی energy ہے کہ اب مجھے کب جا رہا ہے تو it is like کوئی اور country جو ہے وہ اپنے شوسکس کے تیار ہو سکتی ہے کہ مجھے جنگ میں کب اترنا ہے اور یہاں پہ مجھے کچھ exceptional changes بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں world کی energy میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کچھ بہت بڑے financial decisions لئے جائیں گے دوسرا کوئی water related problem یا calamity یا situation جو ہے وہ آ سکتی ہے جس کے بارے میں شاید پہلے سے warning مل چاہے گی لیکن وہ warning جو ہے follow نہیں ہوگی کیونکہ جس کو warning ملے گی وہ الگ ہی energy میں ہوگا تو وہ follow نہیں کرے گا اور اس کی وجہ سے اچانک سے پھر وہ problem مائے گی اور hair playنے کے زورت پڑے گی دوسرا مجھے سا لگ رہا ہے کہ war کی energy کے ساتھ تھوڑا سا مجھے یہاں پہ دیکھو اگر تو وہ meditation کر رہے ہیں اور کپڑے جو ہے war suit جو ہے وہ اتار کے رکھا ہوا ہے اب یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ meditation کر رہے ہیں before war suit پہننے سے پہلے تو مجھے کسی اور کے war میں اتارنے کی energy جو ہے وہ تھوڑی سے دکھائی دے رہے ہیں آگلے ہفتے میں possibility بہت strong جو ہے وہ بن رہی ہے کسی کے کسی اور country کے war میں participate کرنے کی یا کسی اور country کے ساتھ war جو ہے وہ start ہونے کی پہلی ہی energy devil کی آئی ہے دوسری energy hermit کی آئی ہے اور تیسری energy wheel of the fortune کی آئی ہے تینوں بہت strong cards آئے ہیں اور یہ لگ رہا ہے جیسے devil جو ہے وہ اپنے پیر جمانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو کچھ countries جو ہے وہ devil energy کو negativity کی energy کو war کی energy کو strong کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے اسی لیے hermit کو باہر نکلنا پڑے گا کچھوہ جو ہے اپنی shell سے باہر نکل رہا ہے اس کی shell کے اوپر لالتن جو ہے وہ جلی ہوئی ہے روشنی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں سے wheels جو ہے change ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ owl بھی بیٹھا ہوا ہے it is wheel of fortune بہت fortune میں بہت changes ہونے والے ہیں اگر میں بولوں کہ کوئی energy جب کلکی کی آہرٹ جو ہے دنیا کو سنائی دے گی اور بہت strong سنائی دے گی تو وہ next ہفتے کی energy ہے جہاں پہ دنیا کو ایک devil اور ایک divine energy کے بیچ میں سے چناف کرنا ہوگا یہ wheel جو ہے یہ بہت strong گھوپنے والا ہے اور یہ wheel کی energy جو ہے یہ بہت strong changes بھی لانے والی ہے اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ یہاں سے ایک نئی beginning کی energy جو ہے وہ مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ growth کی طرف جاتی ہے یا وہ heartbreak کی طرف جاتی ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ definitely interesting ہوگا لیکن ایک طرح سے وہ energies کا pull up ہونا جو ہے وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو five of pentacle کی energy ہے روز جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے مطبعہ وہ ہو گیا ہے کیا بولتے ہیں اس کو کملا گیا ہے اور یہاں پہ ایک نیا flower آیا ہے لیکن وہ flowers جو ہے وہ basically completely ختم ہو رہا ہے اس کے پتے توٹ کے نیچے گر رہے ہیں تو ایک نئی beginning کی energy تو ہے لیکن وہاں پہ پر پرانی چیزوں کے end ہونے کی energy یا پرانے hopes کے امیدوں کے end ہونے کی energy بھی دکھائی دے رہی ہے اور وہاں سے financial juggling اور sun of pentacle یہ knight of pentacle کی energy ہے financial juggling مجھے بہت strong دکھائی دے رہی ہے ورلی لیول پہ financial juggling بہت strong ہے اور وہ financial juggling کچھ countries کے لیے transformation کے energy لانے والی ہے کچھ countries اپنے آپ میں ہی سوچنے والی ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور resources کی تھوڑی سی کلت جو ہے مجھے دکھائی دے رہی ہے and this week is going to change the fate of the world یہ ہفتہ دنیا کا نصیب جو ہے وہ بدلنے والا ہے کہ دنیا کس طرف جانے والی ہے اور یہ بہت important ہونے والا ہے ایک نیا web جو ہے بندہ ہے اور ورلڈ کے لیے اور ایک طرح سے بہت positive time بھی ہے کیونکہ divine energy بھی آ رہی ہے کلکی کے energy بھی آ رہی ہے juggling جو ہے ultimately ختم بھی ہوں گی اور ایک نئی beginning بھی آئے گی تو ایک طرح سے crucial time ہے لیکن crucial time کے بااد ہی ایک definitely divine timing آتی ہے اور اس کا بھی وقت جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے بہت strong بھی اور اگر دیکھیں تو شروع میں ہی دو پیجز ہیں 11 11 کی energy ہے 6 plus 4 10 کی energy ہے اور یہاں پہ 8 plus 2 again 10 کی energy ہے 11 11 اور 10 10 دونوں کی energies بہت strong دکھائی دے رہی ہیں so automatically you can imagine کہ کچھ completions کچھ نئی beginnings angel energy ending کی energy wheel کے change ہونے کی energy بہت powerful energies ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو help کریں اور اگر کریں تو پلیس feedback ضرور دیں اور ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کریں that is so much take care for yourself bye bye